اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم سیکھیں گے سورة الاسر اس سے پہلے والی ساری سورتیں ہم سیکھ چکے ہیں تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر یہ بلکل شورٹ سی آیت ہے بہت آسان سی والعصر اس میں یہ جو عین ہے نا اس کے آواز کو کھریر کرنا ہے عین جہاں پہ بھی آجائے نا اس کی آواز کو کھلیر کیا کریں کچھ لوگ عین کی آواز علیف کی طرح نکال دیتے ہیں جیسے کہ پڑھتے ہیں والعصر ایسے نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں والعصر انل انسان انل انسان قرآن پاک میں اگر کسی ورڈ کے ساتھ علیف آجائے کسی بھی ورڈ کے ساتھ اور علیف پہ زبرزیر پیش کچھ بھی نہ ہو تو وہاں پہ ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں اس لئے ہم نے پڑھا ہے انل انسان لفی اب ہم نے فی کو کیوں کھینچے ہیں قرآن پاک میں کسی بھی ورڈ کے ساتھ اگر یا آجائے اور یا پہ زبرزیر پیش نہ ہو جس جزا ہو تو اس وقت بھی ہم تھوڑا سا کھینچتے ہیں اس لئے ہم نے پڑھا ہے لفی انل انسان لفی خزر خزر کیونکہ یہاں پہ وقف آگیا ہے اللہ اللہ زین 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 کو ہم نے تھوڑا سا کھینچ ہے میں نے ابھی پہلے بتایا ہے کہ کسی ورڈ کے ساتھ اگر یا آجائے اور یا پہ زبرزیر پیش نہ ہو تو کھینچتے ہیں ہم وہاں پہ اللہ اللہ زین آمانو علیف پہ کھڑا زبر ہے اس لئے ہم تھوڑا سا کھینچیں گے آمانو اب یہ جو ورڈ ہے نا نو اس کو ہم نے کیوں کھینچ ہے قرآن پاک میں کسی ورڈ کے ساتھ اگر واو آجائے اور واپس زبرزیر پیش نہ ہو تو اس وقت بھی تھوڑا سا کھینچتے ہیں سیم یا کی طرح اس لئے ہم نے پڑھا ہے اللہ اللہ زین آمانو وعملو صولحات یہ جو بڑھا ہے نا صولحات سوات پہ کھڑا زبر ہے ہ پہ بھی کھڑا زبر ہے اس لئے دونوں کو کھیچا ہے صولحات اس لئے دونوں کا مطلب چینج ہے پڑا اس لئے دونوں کا مطلب چینج ہے پڑا سوات کو با کے ساتھ ملانا ہے سوات کی آواز تھوڑی سی پور ہوتی ہے سین کی طرح نہیں ہوتی بلکہ اس کی الگ آواز ہوتی ہے پور ہوتی ہے موٹا تھوڑا اس کو پڑا جاتا ہے بسوبر ایسے بسبر ایسے نہیں پڑنا وہ تو پھر سین کی آواز ہو چاہے گی میں ایک دفعہ پوری صورت پڑھ لیتی ہوں تاکہ اچھے سے سمجھ آ جائے اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعزر ان الانسان لفي خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِ ایک اور ایپورڈٹ بات بتاتی چلوں پہنے میں نے صورت قریش میں بھی بتائی تھی کہ اگر فور ایکزیمپل کوئی آیت ہے لمبی ساری آیت ہے ٹھیک ہے نا ہمارے اس آیت کو پڑھنے کے دوران ہماری سانس نکل رہی ہے ٹھیک ہے نا ہم اس آیت کو ایک سانس میں نہیں پڑھ پا رہے تو پھر ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ابھی میں نے پڑھا ہے وَعَمِلُوا صَوْلِحَاتِ یہاں پہ وقف کی ہے میں نے اور وقف کر لیں ٹھیک ہے کر لیں لیکن وقف کرنے کے بعد واپس اسی ورڈ سے سٹارٹ کریں ایسا نہیں کرنا کہ اس ورڈ کو وہی میں چھوڑ دیں اور پھر نیکسٹ ورڈ سے سٹارٹ ہو جائیں کہ ایسے جیسے میں نے رکی ہوں وَعَمِلُوا صَوْلِحَاتِ یہاں پہ میں نے سانس لی ہے اور پھر سٹارٹ کر دیں کہ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ ایسے نہیں کرنا بلکہ پڑھنا ہے جیسے میں نے یہاں پہ سانس لیا ہے وَعَمِلُوا صَوْلِحَاتِ میں نے وقف کی ہے تو اب ہم ایسے پڑھیں گے وَعَمِلُوا صَوْلِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْسُوا سانس لینے کے بعد جب ہم سانس لیتے ہیں جس ورڈ پہ لیتے ہیں سانس لینے کے بعد واپس اسی ورڈ سے پڑھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں ٹھیک ہے اور شیئر بھی ضرور کیا کریں شیئر کرنے سے یہ ہوگا کہ جتنے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو دیکھنے کا اور کنان پاک سیکھنے کا موقع ملے گا اتنا زیادہ آپ کو سواب ملے گا جیسے جیسے لوگ سیکھیں گے اس کے بدلے میں آپ کو سواب ملتا رہے گا اور آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا نیکی کے کام میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیا کریں اوکے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں اللہ حافظ